نوشکار دوستو تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں سپرشٹار مہی پال انہوں نے اتنی دھاروٹ فلمیں کی کہ لوگ انہیں بھگوان ماننے لگے آدھا ہے چندرمار رات آدھی یہ گرانا سنتے ہی جس شخص کا چہرہ ذہن میں آتا ہے وہ ہے سپرشٹار مہی پال یہ وہی مہی پال ہے جنہوں نے دیش کی پہلی مارواری فلم نظرانہ سے اپنے ایبینے کیریئر کی شروعات کی مارواری فلموں کے بعد انہیں ہندی فلموں میں کام کرنے کا احسر ملا جہاں انہوں نے مائتالوجیکل فلموں میں کبھی بھگوان رام تو کبھی بھگوان سری کرشن تو کبھی بھگوان وشنو بن کر خوب واہ واہی لوٹی ہندی فلموں میں سب سے زیادہ بھگوان کا رول پلے کرنے کا ریکارڈ بھی انہوں کے پاس ہے قریب 35 سے ادھک فلموں میں بھگوان یا پھر بھرک کے رول میں نظر آئے انہوں نے فینٹاسی فلموں میں ایک اپنی آلک پہچان بنائیں علی بابا سے لے کر حاتم ٹائٹ تک سبھی کے رول نبھائے تلتی راز بھی بنے اور ابھی منیوں بھی بنے 1969 میں آئی فلم مشہور نرماتا نردشک ویشان تارام کی فلم نورنگ سے مہیپال کو دوش بھر میں پہچان مل گئی 1942 میں نظرانہ سے شروع ہوا مہیپال کا فلمی سفر 1984 کی فلم امر جوتھی تک جاری رہا مہیپال بھنڈائی کا جرم چوبیس نومبر 1919 کو جوتپور راجستان بھارت میں ہوا محس چھے ورش کی عمر میں ماں گزر گئی تو بچپن دادا جی کے ساتھ بھی تا کبھیتہ لکھنے کا گروہ مہیپال کو ان کے دادا جی شری بجرگ جن سے ملا جو اس جمانے کے ایک مشہور رائٹر تھے اسکولین پوری کرنے کے بعد مہیپال نے سہت میں پڑھائی کی انہیں بچپن سے ہی کلا کو قریب سے جاننے میں دلچسپی تھی اور پڑھائی میں اول ہونے کے قارن انہیں اتیاس پہ گہری سمجھتی مہیپال کو کبھی بھی اویدیتہ بننے کی روچی نہیں تھی لیکن جب کالیج کے دنوں میں تھیٹر سے جڑے تو مہیپال اپنی کلا سے لوگوں کا دل جیت لیا کرتے تھے کالیج کی دنوں میں مہیپال کی لکھی کسان کویتہ اتنی فیمس ہوئی کہ لوگ انہیں اپنے پروگرام میں یہی کویتہ پڑھنے بولاتے تھے سال انیس سے بیلس تک دیش میں کئی بھاشاؤں میں فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی لیکن مارواری فلم اب تک نہیں بنی تھی جب جی ڈی کپور میں دیش کی پہلی مارواری فلم بنانے کا وشار کیا تو انہیں بومبے میں کوئی کلاکار نہیں ملا کلاکار کی تلاش میں فلم کے کرو میمبر جوتپور پہنچے جہاں ان کی ملاقات تھیٹر آرٹسٹ مہیپال سے ہوئی فلم کمپنی کی ساتھ مہیپال کی بات ایک سو پچیس روپے پرتی مہا تیم ہوئی اس سمیں یہ رقم بہت بڑی ہوا کرتی تھی درتی ہوئے مہیپال جب دادا جی کی پاس پہنچے تو وہ خوش ہو گئے لیکن پریوار ان کی فلمی کیلے کے خراب تھے رستے دار انہیں تانہ مارنے لگے کہ کیا اب بھنداری خاندان کے لوگ ہانوں کے ساتھ ناچیں گے گئیں گے دادا جی نے سب کے خلاف جا کر پریوار کو راجی کر لیا ہیرو مہیپال مہیپال اتحاسک فلم میں کام کر کے بومبے آ پہنچے اور ہمیشہ کیلئی یہی بس گئے انیس سو چواریس میں آئی نظرانہ کو مرواڑی اور ہندی دونوں بھاشوں میں ریلیج کیا گیا فلم ہٹ نہیں ہوئی لیکن بومبے پہنچ چکے مہیپال کو کام کی ضرورت تھی کئی مہینوں کے سنگرش کے بعد مہیپال کو اس جمعانے کے پاپولر فلم میکر وی شانتہ رام کے لیے گانا لکھنے کا موقع ملا انہیں سو روپے ویتن ملتا تھا انیس سو چواریس کے فلم اسی سو چواریس میں انہیں کئی فلموں کے لیے گانے لکھنے کا موقع ملا جب وی شانتہ رام کی کمپنی نے نیپال کو دو سال تک کا ویتن نہیں بڑھایا تو انہوں نے چکچاپ ہومیو آئیڈیا کی کمپنی کا دامن تھام لیا مدھوالا کے ساتھ فلم طولت میں نظر آنے کے بعد نیپال کے پاس کوئی کام نہیں تھا قریب ایک گیارہ مہینے تک کام نہ ملنے سے مراش ہو گئے قریب ایک گیارہ مہینے تک کام نہ ملنے سے نیراش ہو گئے اسی سال ان کے دادا جی اور پتا جی بھی گجر گئے لیکن ایک دن فلم میکر ہومیو آئیڈیا کے اسسسٹن نے کال کیا جس سے ان کے زندگی بدل گئی کال تھا سری گانیش مہیما کے لیے فلم میں ہومی نے مہیپال کو مینہ کماری کے اپوزیٹ بھگوان گانیش کے رول میں کاسٹ کیا فلم مہیپال کا کیریئر پھر پٹری پہ آ گیا یہ پہلی بار تھا جب مہیپال فلم میں بھگوان بنے تھے لیکن سری گریش مہیما کے بعد یہ سلسلہ نکل پڑا ایک کے بعد ایک کئی دھاروک فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا مہیپال سمپون رامائن ویر بھیم سین ویر ہنمان ہنمان پتال ویجے جائے سنتو سیمہ جائے سی سپر ہٹ مایتولوجی کا فلم میں نظر آئے مہیپال نے اپنے ایکٹم کیریئر میں اتنی فلموں میں بھگوان رام سری کرشن گریش اور وشنو کا کردار میں وایا کہ اصلی زندگی میں لوگ انہیں بھگوان ماننے لگے جہاں جاتے لوگ ان کے پیر چھوتے اور جائے جائے کار کرنے لگتے یہ وہ جوانہ تھا جب راج کپور دلپ کمار اور دیوانم جیسے بڑے کرکار اندسٹری میں اپنی بڑی پہچان بنا بیٹے تھے اس کے بعد جو مہیپال نے اپنے ہونر سے مایتولوجی کا فلم میں مشہور ہو گئے وہیں علی بابا اور چالیچ چور علادین اور جادوی چراغ علی بابا کا بیٹا روب لکھا سنہری ناگنگ جیسی کئی ایڈونچر فلم اور پارس منی زبک کوبرا گرل جنتم منتر اریبیان نائک جیسی سٹن فلموں میں مہیپال ایک سپر اسٹار کے روپے اوور کر آئے اس فلم کے لیے مہیپال نے فائٹ ماسٹر عظیم بھائی سے ہورس رائیڈنگ اور تنوار باجی کا پرشک چھڑ لیا 1969 میں مہیپال کو وی شانتران کے فلم نورانگ میں دیواکر کی بھوئی کا کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ تھی سندھیا لیڈ رول میں فلم کا گانا آدھا ہے چندرما رات آدھی رہن جائے بات آدھی آج بھی لوگوں کے زبا پر ہے ان کے فلم بھارت سمیت میڈل اسٹ میں بھی کافی پسند کی جانے لگی تھی مہیپال نے اپنے ایکٹنگ کیریئر میں ایک سو تیس سے زیادہ فلموں میں امیرے کیا جس میں زیادہ تار انہوں نے مینا کماری سندھیا مانا سنہ نیروپائے جیسے ٹاپ ایکٹروں کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا فلم امر جوتی کے بعد مہیپال نے فلموں سے ریٹائرمنٹ لے لیا فلمیں چھوڑتے ہی مہیپال لائم لائٹ اور لوگوں کی نظروں سے دھو ہو گئے اور ایکانت میں قیتائے لکھنے لگے ایک بار انیس سو بیاندے میں میڈ دیکھ کے ایس رام چندرک ایک دیو انٹریو کے لیے لوگوں کے سامنے آئے مہیپال کو واکنگ کرنے کا بہت شوق تھا روزانہ آٹھ سے دس کلیمیٹر چلتے تھے پندرہ مہی دو جار پانچ کو جب مہیپال ٹہل کر گھن لوٹے تو انہیں اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور ان کا ندھن ہو گیا اور وہ اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کہہ گئے دوستو مہیپال جی کی بارے میں ایک بار سمچھتنے جانکاری مہیپال جی کا جنم چوبیس نومبر انیس سو انیس کو جوتپور ریوستان بھارت میں ہوا ان کی برتی ہوئی پندرہ مہی دو جار پانچ کو ممبئی بھارت میں ہوئی مہیپال کو مہیپال چند بھنڈاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی پتنے کا نام اککل کور ان کی دو بچے شوشیل جین اور نرملا اونسوال دوستو انہوں نے ایک ستیس سے زیادہ فلموں میں کام کیا ساری فلموں کا نام لینا تو سنبھاؤ نہیں ہے تو میں ان کی کچھ فلموں کے نام آپ کو آواشہ بتا ہوا نظرانہ انیس سو بیالیس میں آئی یہاں سے انہوں نے اپنے فلمی کیریٹ کی شروعات کی اس کے بعد آئی شنکر پارواتی انیس سو تیرالیس مالی انیس سو چوالیس اندھو کی دنیا انیس سو سیتالیس بنوازی انیس سو اٹالیس نرسی اوطار انیس سو انچاس دولت انیس سو انچاس سری گرش مہیمہ انیس سو انکاون علی بابا اور چالیس چو انیس سو چوان نوران انیس سو انسٹ عبداللہ انیس ساڈ سمپور رامائن انیس سو ایک سٹ جبک انیس سو با سٹ پارس منی انیس سو تیرسٹ بابا رامدے انیس سو تیرسٹ جنتر منتر انیس سو چو سٹ بال درو انیس سو چوہتر جے سنتو شما انیس سو پشتر سوپر ہیٹ فیم سی دوستو رانی اور لالپری انیس سو پشتر جے مہا لکشمی ماں انیس سو چھتر دو چہرے انیس سو ستتر گپالکوش انیس سو انیاسی نوراتری انیس سو تیرسی سنت رہوی داس کی امرکانی انیس سو تیرسی جے بابا آورنات انیس سو تیرسی امریوتی انیس سو چوراسی تو امیت کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جان کر دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست بھردیب کمار بھانگڑے کو اس کارکم سجانے کی اجازت دیجئے نمسکار جائے ہند